اسلام علیکم، بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ و سیہا ریزوان آج بہت زبردست سے مزیدار سے کباب کی ریسپی لیکن ہوں آپ کے لئے جن کو آپ ابھی سے بنا کر فریز کر سکتے ہیں رمضان کے لئے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے تو ریسپی جورو کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو پریز سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک آتی رہے ہیں آپ کو لائک شیئر بھی کی جائے گا تو آگے بسپیل نہ کرتے ہیں سب سے پہلے تقریباً 400 گرام تک میں نے چکن لے کے اس کو بوائل کر لیا تھا جو یخنی بچی ہے تقریباً ایک کپ تک میں نے کپ میں ڈال کے رکھ لی ہے ایک کپ مٹر لے لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب مٹروں کو ہمیں ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا میش کرنا ہے بہت زیادہ میش نہیں کرنا تاکہ پیسٹ نہ بنجے بس ہلکا ہلکا سا انہیں توڑنا ہے اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے پین میں میں ڈھا رہی ہوں تقریباً 1 فورت کپ تک آئل آئل کو ہم تھوڑا سا پہلے گرم ہونے دیں گے آئل تھوڑا گرم ہو چکا ہے اب میں ڈھا رہی ہوں جی اس کے اندر 1 ٹی سپون سابت زیرہ سفید والا اور زیرے کو اب ہمیں پکانا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ بہت تیز آنچ پہ ہمیں نہیں پکانا ہم سلسل ہلاتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ہم کٹ کڑا لیں گے اب میں ڈھا رہی ہوں 1 ٹی سپون اس کے اندر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ہمیں تھوڑا سا بھون لینا ہے ساوتے کر لینا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی تھوڑا بھون چکا ہے اب میں ڈھا رہی ہوں جی اس کے اندر آدھا کپ میدہ اور میدے کو ہمیں اب بھوننا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ پہلے میں نے میڈیوم ٹو لو فلیم رکھی ہوئی تھی اب میں نے آنچ ہلکی کر لی ہے میدہ ڈالنے سے پہلے اور ہلکی آنچ پہ ہمیں اس کی بھونائی کرنی ہے مسلسل ہلاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے تیز آنچ پہ بلکل نہیں پکانا ورنہ یہ فوراں سے رنگ پکڑ لے گا اور جلنا شروع ہو جائے گا اور اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا ہمیں اس کی اتنی بھونائی کرنی ہے اور میدے کے اندر بہت خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور دیکھیں میں مسلسل ہلاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے اس کو بھون رہی تھی اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر باقی کی چیزیں دو ٹیبل سپون تک تقریباً میں نے لے لی ہیں کٹی ہوئی ہری مرچیں ان کو ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے میدے کے ساتھ اور تھوڑا سا پکا لیں گے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے اور اب ڈالیں گے باقی کی سبزیاں جس میں میں نے ایک بڑی شملا مرچ لے لی تھی اس کو بھاری کٹ لیا ہے لمبے پیسز میں دو گاجریں تھی وہ گریٹ کرنے کے بعد تقریباً ڈیڈ کپ تک بن گئی ہیں ڈیڈ کپ تک چلی گئی گاجر اور تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں ہلا دیتے ہیں کیونکہ آنچ نیچے جل رہی ہے تو چیزیں جلنی نہیں چاہیے ڈیڈ کپ تک تقریباً میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر بھاری کٹی ہوئی بند گوبی اور اب ڈال دیں گے اس کے اندر ہم میش کی ہوئے جو مطر تھے مطر آپ اینڈ میں بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں سب سبزیوں کے ساتھ ہی ڈال رہی ہوں اسی سٹیج پہ اور اب ڈال دیں گے اس کے اندر ایک کپ تک ہرا پیاز یہ ایک کپ یہ ہے آپ کو کم اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے فریزر میں سے نکالایا یہ تھوڑا ظاہر ہے گیلا ہے کیونکہ فریز ہوا ہوا تھا لیکن ہے یہ ایک کپ تک ایک کپ تک میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہرا دھنیا اب تمام چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکا لینا ہے تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اتنا پکانا ہے کہ سبزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں تھوڑی سی گل جائیں اور مسلسل مکس کرتے ہوئے میں سبزیوں کو پکا رہی ہوں جی بہت ٹیسٹی یہ کباب بنتے ہیں آپ ان کو ضرور بنا کے رکھیں انشاءاللہ آپ کی فیملی کو بہت پسند آئیں گے اور ہیلڈی بھی ہیں کیونکہ اتنی ویجی ٹیبلز ہم نے ڈالی ہیں چکن ڈالا ہے تو بہت ہیلڈی بھی ہیں یہ اور سبزیاں کافی حد تک گل چکی ہیں اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چکن جو ہم نے شریٹ کر کے رکھا ہوا تھا ساتھ ہی ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ آدھا ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاوڈر آدھا ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے جی چاٹ مسالہ پاوڈر اور اب جائے گا نمک جو کہ ہم حسب زائکت آ رہے ہیں اپنے گھر کے ٹیسٹ کے حساب سے اب سب چیزوں کو مسالوں کو سبزیوں کے ساتھ ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرتے ہوئے ہمیں پکاتے رہنا ہے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ زبردست سی مکسنگ کرنی ہے تاکہ سب چیزیں جو ہیں وہ یک جھان ہو جائیں اور آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ میدہ ڈالنے سے اس کے اندر ابھی سے بائننگ کتنی اچھی آنا شروع ہو چکی ہے اور تمام چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب داری ہوں جی اس کے اندر وہ یخنی جو ہم نے ایک کب نکال کے رکھی تھی اس کو ڈالیں گے اور اس کو بھی اب مکس کرتے ہوئے ہمیں پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو یخنی ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اور جب اس کی اچھی زبردست سی پکائی ہو جائے گی تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی اچھی بائنڈنگ آ جائے گی آپ اس کو بہت آسانی سے ہینڈل کر پائیں گے بہت ایزی لی آپ اس کے کباب بنا پائیں گے اور تب تک ہم پکائیں گے جب تک یہ ساری چیزیں یہ مکسٹر جو ہم نے بنایا ہے یہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا پین کے اندر گھومنا شروع ہو جائے گا ڈانس کرنا شروع ہو جائے گا پین کے اندر اور دیکھیں سب چیزیں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں بڑی زبردست بائنڈنگ آ چکی ہے یہ دیکھیں جی زبردست ہمارا مکسٹر ہو چکا ہے تیار اس کو اب چولے سے اتاریں گے اور اچھی طرح سے ہمیں اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے جی اب ہاتھوں پہ میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہے تاکہ ہاتھوں پہ یہ کم سے کم چپ کے اور بس تھوڑا تھوڑا سا ہمیں لینا ہے اس طرح سے اور کباب بناتے جانا ہے کباب کا سائز آپ اپنے پسند کے حصہ سے بنا سکتے ہیں چھوٹا بڑا جتنا آپ کو رکھنا ہو اور اسی طرح سے پہلے میں سارے جو کباب ہیں وہ بنا لوں گی اور بنا کے ان کو ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے دوسرا بھی بن چکا ہے سارے بس اسی طرح سے ہمیں تیار کر لینا ہے پہلے کباب اور دو پلیٹوں کے اندر یہ آ چکے ہیں جی کباب دیکھیں کتنے زیادہ بن گئے ہیں اور اب میں نے ایک ٹریل لے لیا ہے اور ایک پلاسٹک شیٹ لے لی ہے یہ میں نے ایک بڑا سال فافا کارٹ کے صاف والا رکھی ہوئی ہے اس کو میں فریزر میں رکھتی ہوں جب مجھے کوئی چیز فریز کرنی ہوتی ہے اس طرح سے ہم بچھاتے ہیں اور اس پہ چیز کو رکھ کے تو فریز کر لیتے ہیں دبل تیہ پہ بھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اندر رکھیں اوپر یہ تیہ لگائیں اوپر بھی چیز کو رکھیں اور فریز کر لیں میں نے ٹریل کے اندر لگا لیا ہے پلاسٹک شیٹ کو اب میں نے ایک کٹوری میں لے لی ہے جی سلری جو میدہ ڈال کے تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے مکسچر بنا لیا تھا انڈے لے لیے ہیں اور بیڈ کرمز لے لیے ہیں جو میں نے بالکل فریش بریڈ سے تیار کیے ہیں اس طرح سے آپ سلری لگا کے بھی ان کو تیار کر سکتے ہیں اور انڈہ لگا کے بھی تیار کر سکتے ہیں میں نے دونوں آپشنز اسی لیے آپ کو دکھا دیئے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر انڈے نہ ہو تو آپ میدے کی سلری بھی تیار کر کے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بریڈ کرمز لگائیں اور ان کو تیار کر کے رکھتے جائیں اور اکیلہ انڈہ لگا کے بھی آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں اور کچھ لگائے بغیر یعنی کہ بریڈ کرمز اور انڈا لگائے بغیر بھی آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں لیکن میں بریڈ کرمز لگا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ اس سے بہت زیادہ کرسپی سے بنتے ہیں اور بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اس طرح سے انڈا لگائیں گے اور بریڈ کرمز لگا کے اس کو بھی تیار کر لیں گے میں نے دونوں طریقوں سے آپ کو تیار کر کے دکھا دیئے ایک پہ میں نے سلری لگائی ہے ایک میں میں نے لگایا ہے انڈا آپ ان کو جب فرائے کریں گے تو یہ بالکل کھولیں گے نہیں بہت اچھے زبردست طریقے سے یہ فرائے ہو جائیں گے اور اب میں ٹری میں جتنے مجھے فریز کرنے وہ رکھ لوں گی اس کے بعد میں آپ کو چند فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی یہ میں نے بنا لی ہیں جن کو میں نے فریز کرنا ہے جی فریز کرنے کے بعد شاپر میں ڈالیں گے اور ان کو ہم استعمال کرتے رہیں گے جب جی چاہے نکالا اور فرائے کر لیا آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے درمیانے گرم آئل میں اب میں ڈال رہی ہوں جی کباب جتنے اس کے اندر آئیں گے ہم ڈال دیں گے بہت زیادہ میں فرائے نہیں کر رہی کیونکہ میں نے فریز کر لیا ہے اس لیے میں کچھ ہی فرائے کروں گی آپ کو دکھانے کے لیے اور گولڈن براؤن کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کر لیں گے زبردست سا کلر برساج ہے دونوں سائیڈوں سے ہمیں اس کو پکا لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں پکا رہی ہوں میں جو فرائنگ کرتی ہوں نا تقریبا تمام چیزوں کی میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی کرتی ہوں بہت تیز آنچ پہ نہیں پکاتی کیونکہ اس سے چیز کے اندر کلر جلدی آ جاتا ہے اور چیز اندر سے کچھی رہتی ہے اس لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ بڑی اچھی فرائنگ ہو جاتی ہے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی میں نے ان کو بھی فرائے کر لیا اور زبردست کلر آ چکا ہے ان کو ہم نکال لیں گے جی آئل کے اندر سے تو زبردست کباب کی ریسپی ہماری ہو چکی ہے چکن ویجیٹیبل کباب ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ